دوستو رات کے ایک بچ چکے تھے اور میں کلینک سے نکلا میری گاڑی ورک شاپ میں کھڑی تھی ایک رکشہ ڈرائیور کونے میں کھڑا سواری کا انتظار کر رہا تھا اور بڑے ہی مسکین نظروں سے اس نے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا اور اداس نظروں سے میں نے فوراں سواری لی اس سے اور رکشہ میں بیٹھ گیا اس کو دیکھ کے یقین جانے میرا دل بہت اداس بھی ہوا اور میں نے کچھ باتیں اس سے سیکھی جو آج کل کے نوجوانوں کے لیے ایک مثال بن سکتے ہیں ان کی ایک اسٹیم سیونٹی تھری ہے اور پاکستان کے حالات جس طرح جا رہے ہیں اور جس طرح لوگ پریشان ہیں ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ انہوں نے حمد نہیں ہاری اور ابھی تک یہ ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں آپ اپنے گھر کے کفیل ہیں اور جو بھی کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں گھر میں بیٹھے نہیں ہیں کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنے یہ میں بتانا چاہتا ہوں دوستوں کے آج کل کے جتنے بھی نوجوان ہیں آپیں جو کہتے ہیں ہم کیا کام کر رہے ہیں ہم کدھر جائیں اور در بطر ٹھوکرے کھا رہے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے گریز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کام نہ کرنا پڑے شرم کرتے ہیں لیکن یہ بزرگ دیکھیں کام کر رہے ہیں اور ان کی صحت دیکھیں رات کا ایک بجا ہوا ہے اور میں نے ان سے سواری لیے اور یہ بچارے آئے ہیں مجھے یہاں پہ چھوڑنے کے لیے اور مجھے بتا رہے ہیں کہ شام سات بجے کا میں کھڑا ہوں اور میری بسم اللہ نہیں ہوئی اور رات کو بارہ ساڑھے بارہ میں نے ان سے یہ رکشہ آئے کیا اور میں یہاں پہنچا ہوں تو بزرگوں مجھے بتائیں آپ کب سے کام کر رہے ہیں میں انیس سو اٹھ سٹھ سے کام کر رہے ہیں میں نے مقصر کام کی ہے دورے کا کام نہیں کی ہے لیکن سیمنٹیٹو میں آکے میں سٹیرنگ کے آکے لیکن آپ نے حمد نہیں آرہی دیکھیں ابھی بھی آپ کی ایج ایج کے حساب سے پاکستان کی جو حالات ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں کیا کر رہے ہیں ان کو کوئی کام نہیں ملتا وہ کہتے ہیں ہم کام کیا کر رہے ہیں وہ ان کی میار کے مطابق کام لوگ ہے لیکن میار ہم کیسے سٹ کریں گے ہم میار کیسے سٹ کریں گے دیکھیں اگر آپ ایک بزرگ ہو کے تیہتر سال کی عمر میں رکشہ چلا سکتے ہیں تو ایک جوان آدمی جس کے ہاتھ پہنچ سلامت ہے اور اگر وہ اتنا زیادہ پڑا لکھا نہیں ہے تو کون شہرم آتی ہے رکشہ چلانے سے یا کوئی اور ایسا کام کرنے سے یا چھوٹا سا فوڈ کارنر بنانے سے یا چپس کٹھیا لگانے سے اگر ہم کوئی بھی کام آت چھوٹا سمجھیں گے تو ہم بڑے نہیں بن سکیں گے ہم بڑے نہیں بنے گے ہم زیاری باتا چھوٹے کاموں سے سٹے پر سٹے پر جا کے ہم اوپر جائیں گے ایک کم تو ہم نہیں جاگتے ہیں یہ بزرگ آج کل کے نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کام نہیں کریں گے ہمیں ہمارے میار کا کام نہیں ملتا یہ دیکھے ہیں کہ کس طرح یہ کام کر رہے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہی انسان جو آگے بڑھتا ہے پاکستان کے حالات جس طرح کی ہیں اگر ہم کام کریں گے آگے بڑھیں گے تو میرا خیال ہے کہ ان حالات پر کابو پایا جا سکتا ہے کوئی گورنمنٹ کوئی آپ کو گھر میں جو منسٹر ہے سپورٹ نہیں کرے گا آپ کے موں کے اندر دانا نہیں ڈالے گا یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ کو خود کام کرنا پڑے گا بہت چھوٹیہ آپ کا بہت چھوٹیہ آپ نے ٹائم نہیں ہوگی دوستو یہاں سے فارغ ہوتے ہوئے مجھے ڈھائی بچ گئے اور میں ایک سنسان سڑک پر اپنے گھر کی طرف روا دوا تھا راستے میں میں نے بہت سے لوگ دیکھے جو چھوٹے چھوٹے ٹھئے لگا کے بیٹھے تھے ایک برگر والا بھی ٹھئے لگا کے بیٹھا تھا لیکن اس کے پاس کوئی گاک نہیں تھا ایک فروٹ کیریڈی والا بھی بیٹھا تھا اس کے علاوہ بھی میں نے چھوٹے چھوٹے ایسے کام کرتے ہوئے لوگ دیکھے جو کوئی سوڈا بیچ رہے اور کچھ ایسی چیزیں فروٹ جوسز وغیرہ دے رہے ہیں لیکن گاک نہیں تھے لیکن وہ گھر سے نکلے ہوئے تھے کام کر رہے تھے محنت کر رہے تھے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ضرور کسی ایسے مقام پر پہنچ جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ